بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے رضا صحیح صاحب نے کوسٹن کیا تھا ہمارے راجہ نجابت صاحب سے جو ایم پیز جاتے ہیں اور وہ فنڈنگ ہے ان کی وہ کس فنڈنگ پہ جاتے ہیں اور اس کے پر وہ ہمیں ایکسپلین کر رہے تھے اور مزید ہم رضا صاحب آپ سے پوچھیں گے کوئی اور کوسٹن جو آپ پوچھنا چاہتے ہو اور چونکہ آپ کے بات سموت کی کبھی ہے تو میرے اصلاح فاخی کوسٹن یہ ہے کہ کیا ایسی اوید ہے سب دے سکتے ہیں کہ ایک خود مختار کشمیر جانسا ہے وہ پاکستان اور بھارت کے لیے بہتر ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ نیٹنیشن کی قراردادیں ہیں جن میں پانچ جنوری اپشن ختم کر دیا گیا تھا کہ سوائے دو اپشن کے چونکہ اس وقت کے علات کے مطابق انڈیا اور پاکستان ہی دو مملکت پچی تھی فورٹی نائن میں جو ریاستہ آزادی چاتی بھی تھی ان کو نہیں دی گئی تھی اس لیے اس وقت تو یہ فیصلہ ہوا تھا لیکن آج بھی اگر یہ پاس کرتی ہے یا کوئی ایسا انٹرنیشنل فورم پاس کرتا ہے کہ تیسرا اپشن کشمیریوں کو ملنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کشمیری قوم پہ ریفرینڈم کے ذریعے چھوڑ دینا چاہیے کہ تین او اپشن دیے جائیں جو فیصلہ کشمیری کریں وہ پاکستان اور بھارت اور بینکوامی برادری کو اور میں بیسیت کشمیری کارکون کے میرا اپنا ووٹ علاقے پاکستان کے لیے ہوگا لیکن اگر خدمتار کشمیر کے لیے لوگ مجاریٹی میں ووٹ دیتے ہیں تو ہم سپورٹ دیٹ بہت شکریہ ہماری کال ڈراب ہو گئی رزا صاحب سے اور ہم بہت بہت شکر گزار ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کی اس پروگرام میں تو اب میں یاسمین آپ سے کوئسٹن کرنا چاہوں گی کہ جو آپ کیونکہ عورتوں پہ بھی کام کرتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو یوکے میں یا یورپ میں یا امریکہ میں یا ان جگہوں پہ جو ہماری عورتیں ہیں ان کا رول بہت ہی لیمیٹیڈ رہ گیا اسپیشلی جو گھروں میں رہنے والی خواتین ہیں تو وہ کس طرح ان کاؤزز میں جو ہے وہ اپنا رول پلے کر سکتی ہیں اور ان کی فیملیز کو آپ کیا میسیج دیں کیونکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ وہ فیملی پریشر کے تحت جو ہوتی ہیں مزارہ گھروں سے نہیں نکل سکتی ان کو فیملی سپورٹ بھی نہیں ہوتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہ صرف کشمیر بلکہ جتنے بھی ہمارے ایشیوز ہیں اس میں عورتوں کا کیا رول ہے وہ کس طریقے سے اپنے رول ادا کر سکتی ہیں سلسلے میں بلکل بہت ہی اچھا کوسچن ہے فائزہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے اس فارم پر پلا کہ مجھے عزت بخشی اور جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو میرا عقیدت برہ سلام تو آپ نے پوچھا کہ عورتیں بہت زیادہ اعمقردار ادا کر سکتی ہیں وہ چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو جیسے ایک وائف ہوتی ہے وہ گھر میں دیکھیں کہ اس طرح ایک پورا گھر چلا رہی ہوتی ہے اسی طرح عورتیں باہر کام بھی کرتی ہیں اور آج کی عورت وہ عورت نہیں رہی جو کہ آج سے پہلے تھی آج کی عورت باشاہور ہے وہ اپنا اچھا برا سب کچھ جانتی ہے اور میں نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ عورتوں کو اپنے جنہاں رائٹس پتانے چاہیے سب سے پہلے جیسا ہے کہ آدم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ عورت باہر نہیں جا سکتی اسلامی کے لیے عورت کو اجازت نہیں ہے اسلام عورت کو اجازت دیتا ہے باہر جانے کا اور آپ کو جیسے پتا ہے کہ حضرت ختیجہ جو تھی وہ ایک تاجر تھی اور تجارت کرتی تھی اور وہ ہمارے لیے ایک رول مارڈل ہے تو عورتوں کا باہر جانا یہ کوئی نجائز نہیں ہے عورتوں کو آواز بھی جو ظلم والی سیکیوشن ہے کہ اس میں تو ہمارے بچے عورتیں جب ہم کربلا کا بھی واقعہ دیکھتے ہیں ہماری عورتیں باہر نکلی تھی بچے باہر نکلے تھی سب نے ایک آواز اٹھائی تھی اور کشمیر میں بھی وہ بھی عورتیں ہیں اگر آج ایک آدمی اپنی عورت کی عزت کی بات کرتا ہے تو وہ ہماری بینیں ہیں ہر مسلمان جو ہے تو گھروں میں اس کے آپ کو پتہ ہے عبرو ریزی کر رہے ہیں ان کی عزت پمال ہو رہی ہیں تو آپ کے گھر میں جو صرف عورت ہے وہ ہی عورت نہیں ہے باہر بھی جو ہماری اسلامی قیمین ہیں وہ بھی عورتیں ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں عورت عورت ہوتی ہے اور اس کو عزت دینی چاہیے اور عورتوں کو اپنے حقوق کے لیے خود لڑنا ہوگا عورتوں کو جو ہے آگے آنا ہوگا اور جب عورت اس ملک میں خاص کار عورت کو ازادی حاصل ہے کہ وہ آگے آ سکتی ہے کسی بھی قسم کا اس کے ساتھ ظلم ہو تو یہ لوگ جو ہے نا اس کو بہت زیادہ ایک موقع پروائیڈ کرتے ہیں کہ آپ آگے آکے اور کشمیر میں جس طرح کہ آپ پتہ ہے کہ آج کل عورتوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے عورتوں کو روڈوں پر گسیٹا جا رہا ہے اور جو طالبات ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے اور ان کو تعلیم حاصل کرنے سے بھی روکا جا رہا ہے تو ہم ساری عورتوں کو ملکے میں ہمیشہ ایک پیغام دیتی ہیں عورتوں کو کہ ہماری عورتیں جب تک آگے نہیں آئیں گی تو ہم اگر یہ کہیں کہ ہم امپاورنگ وومن پر کام کر رہے ہیں یا عورتوں کے حقوق کے لیے لڑائی کر رہے ہیں جو یہاں پا رہے ہیں تو میرے بزرگ ہمیشہ کہتے تھے کہ جب میں یہ سوشل میٹ پر میں نے گروپ چلایا تھا امپاورنگ وومن کا تو میں بات کرتی تھی گھر میں کہ عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں کی عورت پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ نے ظلم دیکھنا ہے تو آپ کشمیر میں دیکھو برما میں دیکھو فلسطین میں جا کے دیکھو کہ عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو آپ ان کے لیے عواز اٹھا اور یہی ایک وجہ ہے کہ میں راجہ نجابت کے ساتھ آج کھڑی ہوں کیونکہ میں کشمیری عورتوں کے ساتھ کھڑی ہوں ان کی ازادی کی جنگ میں ان کے ساتھ ہوں ان پر جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف جو ہے ہم سب اکٹھے ہیں سو اب ہم آپ کی طرف آئیں گے محمد بٹا صاحب بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ کس طرح بتائیں گے کہ کیا کشمیر کی سیچویشن how do you see it and how we can play a role as a جو ہے as a امت as a مسلم as a پاکستانی how we can play our role فائزہ میں بھی آپ کا بہت شکر گذار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا یہاں آنے کا تو میں میری یہ بات ہے نا ایک مختلف ہے کیونکہ میں صرف ایک پاکستانی بھائی بن کے اس کشمیر کی تنظیم کے ساتھ چل رہا ہوں اور جو بھی میرے پاس کوئی ایکسپرٹیز ہے میں وہ استعمال میں دے رہا ہوں حاضر ہوں ہمیشہ 24 سکانٹے جو ان کو چاہیے جیسے بھی آگے لے جانے کے لیے اس تنظیم کو تو رضا صاحب کا ایک دو سوال کا میں جواب دینا چاہتا ہوں وہ کہ اس نے بہت سے سوال کیے تھے کہ یہ تنظیم ستر سال میں کیا کر سکی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ یقین منٹوں میں مہینوں میں سالوں میں نہیں یہ ڈیکیڈز کی کھیڑ ہے جو کہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے موقع تو اگر یہ موقع کو دیکھنا تو پچھلے سال ڈیڑھ سال میں جو جمعہ کشمیش رفتی ترمینیشن مومن جو کچھ کیا ہے وہ بلکل اوپر لے گئی ہے پاکستان میں بھی اس کو ابھی مان رہے ہیں کشمیر میں بھی اس کو ابھی اس کی دیکھنا پڑتا ہے اور دوسری بات ہے میں نے کشمیر پہ دیبیت ہوا تھا جو جنبی میں کشمیر پہ دیبیت ہوا تھا وہ پہلی بار پہلی بار ہوا تھا پہلے جو پہلے ہوئے تھے وہ مکس اپ ہوئے تھے اور بھی دسکشن کے ساتھ تھے مگر یہ پہلی بار پہلی بار کشمیر نظر آتی ہے تو یہ میں آپ کو ہائیلائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو باتھی کانولی بہت ہوتے ہیں اور ساتھ چلنے میں کم ہوتے ہیں ہمارے ساتھ چلنے میں چاہیے اور انتر آکے دیکھ لے جو کش ہو رہا ہے so how we can motivate to the people کے وہ آپ کے ساتھ چلیں how we can because it's a motivation factor is the big factor to do anything اور جو ہے ہمارے گھروں میں motivational factor جو ہے وہ لیک کرتا ہے فریض میں آپ کو میری اپنی سوچ جو ہے نا کہ motivation motivation کا مسئلہ نہیں ہے مجھے جو کچھ نگل آ رہا ہے راج صاحب کے چلنے سے پچھلے سال دیر سال میں ان کے ساتھ ہوں مجھے جو کچھ چاہ رہا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنی تنظیم بنا لوں کشمیر کے بارے اور وہ سوچتے نہیں کہ جو کوئی بھی بندہ میں نہیں دیکھا جو کہ جس طریقے سے راج صاحب پیپل کو اکٹا کر سکتا ایک جگہ پر nobody اگر اس کے پاس یہ پاور ہے تو ہم یک دم اس کے پاس آئیں اور جو بھی ان کی سپیشیالٹیز ہیں جو ان کے پاس whatever qualities they have bring to here and then we can we can ملکیپلی we can strengthen مجھے وہ چاہتے ہیں کہ میرا نام آگیا میرا نام آگیا میرا نام آگیا میرا تصویل پیپر میں لگے یہ لگے یہ مجھے نظر آرہا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کو بھی ساتھ لے آئیں کہ وہ اپنی ایگو کو چھوڑ کر جہاں کام ہو رہا ہے وہاں آجانا تو ہم یہ جو ستر سال کا چاہر رہا ہے تو ہم تھوڑی عرصے میں اس کو مکمل کر دیں گے انشاءاللہ کیونکہ کیونکہ ہم ہم دیویان اگر ہم 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 یورپ یا امریک ہم 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 مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ایک ہے مگر جب یہ مہ میں 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 اکیلہ ہی ہے ای اس چیز ہم دیکھیں اور یہ کشمیر کا مسئلہ ہے مجھتا ہے انٹرنیشنل ایشیو اگر میں اصلی مجھ سے پوچھو میں یک دم اس کو کہتا ہوں کہ یہ برطانیہ کو آگے لے اس کو کہا کہ آپ نے یہ بنایا ہے آپ اس کو سوٹ آٹ کرو آپ نے فلسطین بنایا ہے اس کو سوٹ آٹ کرو اگر یہ ہو سکے کیونکہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے مگر انہوں نے آپ دو کہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ ہو گیا ابھی انڈیا اتنی پاورفول ہو گئی ہے اکنومکلی کہ یہ ڈرتے ہیں کہ ہماری ٹریڈ وہاں سے رک جائے گی اور وہ ٹوٹ جائے گی اور انہوں نے اپنی یہ سٹرنکھ بنا دیا پاکستان بھی یہ کر سکتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے مگر وہاں اپنے پولیٹیشن سیاست دان ہیں ان کی کمزوری کی وجہ سے ہاں پیسے جا رہے ہیں اپنے پولیٹیشن سیاست دان ہیں اپنے پولیٹیشن سیاست دان ہیں نا یاسمین بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی بلکل اور دوسری فائزہ ہے لوگوں کی ایک سوچ بن گیا کہ جیسے بھی بات کرو نا کشمیر پین کو لگتا ہے کہ ستر سال سے اگر یہ مسئلہ حال نہیں ہوا تو یہ کبھی ہونے والا ہے بلکل 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 راج تک ازاد نہیں ہوا تو آگے بھی نہیں ہوگا یہ بات ہم نہیں مانتے چونکہ اگر یہ بات مان جاتے ہیں ہم یہ ستم کر دینا ہم نہیں مانتے لیکن یہ لوگ مانتے ہیں جتنے بھی ہیں نا ان کے اندر ایک ہے کہ جب بھی ہم گھر سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کشمیر ازاد کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے جو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو ان قوزز کے ساتھ associated ہوتے ہیں جو بیکگراؤنڈ میں لوگ ہم جیسے جو نارمل لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پہ لوگ پیسہ ریز کر رہے ہیں اور وہ جس پیسہ کھانے کے لیے انہوں نے قوزز کے ساتھ اپنے آپ کا associate کیا ہوئے ہیں اور اس کے تحت وہ ہر کام کر رہے ہیں so that's why they don't think کہ ہاں ہمیں لیٹر لکھنے کی ضرورت ہے یا ہمیں اسی بھی gathering میں جانے کی ضرورت ہے یا کوئی بھی meeting attend کرنے کی ضرورت ہے so that's the reason کہ ہمیں جو لوگوں کو آگے آپ کلم سے بھی کر سکتے ہیں اپنی زبان سے بھی کر سکتے ہیں اپنی جو ایک time دے کر بھی کر سکتے ہیں جو کہ ہم لوگ کر رہے ہیں اور دوسری بار جب انہوں نے funds کی بات کی تو آپ یقین کریں کہ میرا اتنا دل کرتا ہے کہ میں بھی پاکستان جاؤں جب جتنی دفعہ delegation گیا میں بھی جانا چاہتی تھی لیکن میری عمدنی اتنی نہیں تھی کہ میں afford نہیں کر سکتی تھی اس لیے میں نہیں گئی اگر funds کی بات ہوتی تو میں شاید دو تین دفعہ جا چکی ہوتی ان کے ساتھ تو دوسری بات ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب برما میں کچھ ہوتا ہے یا فلسطین میں کچھ ہوتا ہے تو ہمارے بچے جو ہے نا اس میں بہت زیادہ ان کی ایک involvement شروع ہو جاتی ہے سوشل میڈیا پر وہ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ ہمارا 18 year old بچہ یا 19 year old بچہ کشمیر پر کچھ لکھ رہا کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا فائد ہے میں جواب دیتا ہوں کہ ابھی اپرل سے تیس تن کے لیے مقبودہ کشمیر میں انہوں نے سوشل میڈیا کا بند کر دیا دنیا آج تک سوشل میڈیا پر چلتی ہے یہ جو خبریں آس پاس جاتی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے جاتی ہیں وہاں پھیل جاتی ہیں ایک 24 hours اندر اندر پھیل جاتی ہیں دنیا پر مگر انہوں نے یہ کنٹرول کر لیا ہے اتنا کنٹرول کیا ہے مقبودہ کشمیر کا کہ وہاں سے خبر آنی رہی جو تصویریں ہمیں چاہیے ہیں جو ملنے سکتے ہیں زیرہ آج کا لوگ ویجولائز چیزوں کو دلائے یہاں سے پارستائن سے بچوں کو ظلم ہو رہا ہے یہودی اس کو ظلم کر رہے ہیں تو یک نم ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کوئی بھی ایسی تصویر جہاں کوئی ظلم وہاں سے نکلنا مشکل ہے ہمارے لئے اور یہی مسئلہ اگر ہم اس کو حل کر لینا تو آگے بننے شروع ہو جائیں گے سوشل میڈیا کی پبندیاں ظلم اس حتم بندوق کا زور فوج کا زور یہ ساری چیزیں کشمیریوں کو مقبودہ کشمیر میں تو ہو سکتی ہیں لیکن ازاد کشمیر میں نہیں ہیں برطانیہ میں نہیں ہیں یورپ میں نہیں ہیں تو میں سمجھا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں میرے اپنے نکتہ در کے مطابق دو سو سے زائد ایسے ہلکے ہیں برطانیہ کے اندر جہاں سے ہم ایک ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں جو بندہ پچاس ووٹوں سے جیتا ہے اس کو اگر ہم ہمارے کوئی ایسا ہلکا نہیں ہے کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں ہمارے لوگ موجود نہیں ہیں دو چار سو ووٹ کا فرق جو ہے وہ ہم ڈال کر اس آنے والے این پی کو پبند کر سکتے ہیں کہ وہ کشمیر کی سپورٹ کرے اور یہی آج میں سمجھتا ہوں ایک مہینے کے لیے تو ہمارا یہ زور ہے ساری کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی پہ ہے سارے جو انسان دوست لوگ ہیں ان سے کہ یہ ہمارا برطانوی پارلیمنٹ میں اگلی آنے والی پارلیمنٹ میں اتنا زور ہونا چاہیے کہ ہمارا سو ڈیٹسو بندہ وہاں کھوڑا ہو کر بات کرے جب پارلیمنٹ کے اندر انہیں ایک ریکویسٹ بھی بھیجی ہے ایمپیز کو کہا ہے کہ پہلے تین مہینے میں ہر حال میں اس نے سپیچ کرنی ہے یا کشمیری شو ریز کرنا ہے کوسٹن کے ذریعے وزیراعظم سے وزیر خارجہ سے گورنمنٹ پارٹی سے تو اس مناسبت سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یک جیتی مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم کو آگے شیئر کرنا اس کو فیس بوپ سوشل ٹویٹر پہ آئی لائٹ کرنا یہ تمام کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کی ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے آپ یہ بھول جائیں اور میں دو باتیں اور کلیر کرنا چاہوں گا اپنی تنظیم کی طرف سے ہم نے آج تک کوئی فنڈنگ کٹھی نہیں کی ہم چندہ نہیں لیتے ہم اپنے ساتھی آپس میں مل کر ایک دوسرے کے طور پر اور اسی لیے ہمارے ایونٹس چھوٹے ہوتے ہیں جگہ بھی ہم فنکشن کریں وہاں خرچہ آتا ہے تو اس لیے ہمارے ساتھی ہیں جتنے ہماری ٹیم کے ممبر ہیں ان میں سے ریٹائٹ پینشنر بھی ہیں ہمارے بزرگ ہماری بینیں خصوصی طور پر میں ان کا زیادہ مشکور ہوں کہ میری بینوں نے اور ہماری تنظیم میں بہت زیادہ خواتین ہیں ہماری جو لیڈرشپ ٹیم ہے اس میں خواتین کی مجارٹی ہے اور وہ خواتین اپنی گرہ سے پاکستان بھی خرچہ کر کے جاتی ہیں یہاں بھی آر جگہ اپنا خرچہ کر کے جاتی ہیں اور آئندہ کے لیے بھی انہوں نے ایک لاحہ عمل طے کیا ہوا ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں برسل بھی ہم لوگ جاتے رہے ہیں برطان پاکستان بھی جاتے رہے ہیں لندن بھی جاتے رہے ہیں آپ بلیو کریں گی کہ ہماری ایسی بھی خواتین ہیں جنہوں نے دو دو سو پونڈ کا ٹکٹ لیا ہے ڈے ریٹرن پہ لندن کے لیے صرف ایک کینٹے کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے تو میں جس طرح مقبوضہ کشمیر کی بہنوں بائنوں اور نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جذبہ اوریت سے وہ اپنی تاریخ ازادی کو چلا رہے ہیں اسی طرح برطانیہ کے سفارتی ماز پر بھی ہماری بہنیں اور بچیوں اور بزرگ جو ہمارے ہیں وہ اس ماز پر ایک کام کر رہے ہیں اور اس کام میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمد دی ہے ہم عادے سے زیادہ لوگ آپ بلیو کریں گے کہ بیمار ہیں لیکن اس ساری چیز کے باوجود ہم دورتے رہتے ہیں اور باقی قوم سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں وہ میدان عمل میں ہیں یہ ایک جذبہ تھا جو تیرہ جولائی نائنٹین تھرٹی ون میں ہمارے بزرگوں نے اور نوجوانوں نے شروع کیا تھا وہ ہمارا پہلا یوم شہادت ہے جس کو ہم لوگ اکثر یوم شدائی کشمیر کہتے ہیں تیرہ جولائی کا اور اس دن بائیس نوجوانوں نے سری نگر جیل کے باہر ازان دنی شروع کی ایک نے ازان شروع کی دوسرے نے اس کو گولی لگی وہ شہید ہوا جہاں سے اس نے چھوڑا تھا دوسرے نے وہاں سے شروع کر دی ازان بائیس لوگوں پہ ازان ختم ہوئی بائیس کی شہادت ہوئی اور وہ اس دن سے لے کر میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہم لاکھوں کراس کر چکے ہیں یعنی کسی قوم میں اتنی قربانی نہیں دی ہوگی جتنی کشمیری قوم نے دی ہے اور جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں وہاں مقبوضہ کشمیر کے اندر رہے ہیں جمعوں کے اندر تھے جمعوں کے اس علاقے سے ریاست جمعوں کا کشمیر کا ہر علاقہ تاریخ آزادی ہے کشمیر میں چاہے وہ گلد باتلتران ہے لداخ ہے کارگل ہے بمبر ہے میرپور ہے مظفر آباد ہے سارے علاقے اس میں شامل رہے ہیں ریاست کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جس طرح تاریخ آزادی ہے کشمیر میں کوئی کردار نہیں ہے یہ کہنا کہ صرف مقبوضہ کشمیر میں آج ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں آج اس لیے ہو رہا ہے کہ اس فورٹی سیون سے لے کر اس وقت تک وہاں انڈیا نے قبضہ کر ہوا ہے لیکن فورٹی سیون میں پانچ لاکھ کشمیری دو لاکھ سے زائد لوگ ہمارے ستائیس اکتوبر سے لے کر نومبر کے میڈل تک شہید ہوئے یعنی آزاروں کے حساب سے جمعوں کے باہر تاوی کے کنارے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ایک اور وہاں کے لوکل جنگلوں میں لے کر جا کر کٹا گیا مسلمانوں کو مسلمان عورتوں کی بہرمتی کی گئی تو یہ وہ ظلم و ستم ہے جو ہم پہرواہ رکھا گیا میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب کربلا کی بات کرتے ہیں تو حد تک ہم روتے ہیں تو اسی طرح جو کشمیریوں کا خون جس طرح سے بہا ہے فورٹی سیون میں سکسٹی فائیو میں اور آج بھی یہ حالت ہے ہمارے وہاں بہن بھائیوں کی تو میں سمجھتا ہوں آج بھی اگر ہماری اسلامی غیرت بھی نہیں جاگتی اگر ہمارا یہ جذبہ بھی نہیں سامنے آتا اور ہم لوگ اپنا وقت صرف نہیں دے سکتے برطانیہ میں تو اللہ نے ہمیں سب سالتیں دیئے اور خصوصاً میں اپنی کشمیری قوم سے یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں مقبوضہ کشمیر سے سو خاندان نہیں آسکتا ازاد کشمیر سے آپ پورے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں میڈل ایسٹ جائیں امریکہ جائیں یورپ جائیں برطانیہ آئیں لاکھوں کے حساب سے اللہ نے آپ کو صرف اس ازادی کے بدلے اور اس پاکستان کے صدقے آپ کو باہر بھی جائے جس پاکستان کی ازادی کی بدولت ہم یہاں باہر بیٹھیں اس کے استقام کی بات کریں اس کی مضبوطی کی بات کریں پاکستان مضبوط ہوگا تو ہم کشمیر ازاد کروا سکیں گے جب تک پاکستان مضبوط نہیں ہوگا پاکستان مستقم نہیں ہوگا پاکستان کی سپورٹ نہیں کریں گے پاکستان کے حکمرانوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں فوجیوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں وہاں کے لوگوں کی ذاتی غلطیوں کو نظرانداز کر کے ہمیں پاکستانی قوم کا شکر گزار جس نے لاکھوں کی کروانیاں دے کر ریس جمعہ کشمیر کے عوام کی ازادی کی اس عمل کو اس علم کو بلاند رکھایا اور میں سمجھتا ہوں بہت اس چیز کو کنسرن فیل اور میں سمجھتا ہوں جی کہ ہم جب کشمیر اور پاکستان کی بات کرتے ہیں تو میں بحیثیت کشمیری آپ نے آپ کو پاکستانی پہلے سمجھتا ہوں اور کشمیری بات میں اور کشمیر کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی کشمیر کی ریاست کے لوگوں نے قربانیاں دی لوگ جو ہمارے وہاں پہلے سے آباد تھے بعد میں بھی آئے آج بھی ہماری اصل قربانی جو ہے وہ استقام پاکستان کے لیے ہے پاکستان کی تکمیل کے لیے ہے پاکستان کی بقاہ کے لیے ہے اور پاکستان میں میں سمجھتا ہوں جو ہو رہے ہیں اتنا ظلموں سے تم اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ ہم بیگراؤنڈ میں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ پاکستان سٹرنٹھن ہو اور وہ کشمیر کی طرف توجہ دے سکے اور جب وہ توجہ دینے کی بات آتی تو وہ کہتے ہیں خود تو سٹرونگ ہیں نہیں خود تو ان کے یہ ایشیوز ہیں یہ کس طرح کشمیر کو سٹل داؤنگ اور یہ چیزیں ہماری عوام میں اویرنس کی ضرورت ہے اس چیز کی اوپر اپنی ذمہ داری لینے کیا اہمیت ہے ذمہ داری نہیں کیا اگر سب کچھ ہیڈ سے چلتا ہے اگر وہاں سے حکومت جہاں جو بھی پولیٹیشنز ہو یا ریلیجیس لیڈرز ہو جب لیڈرز سٹرونگ ہوتا ہے تو قوم سٹرونگ ہوتی ہے ابھی ہمارے دیکھ لو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تری سمیر کی وجہ سے اس نے الیکشن ملک کو الیکشن دے دیا کہ مجھے بتاؤ کہ میں آپ کا جو آپ نے چاہتے ہیں میں آگے لے کر جا سکتی ہوں کہ آپ مجھے یہ سٹرونگ لیڈرشپ اس کو کہتے ہیں تو ہمارا بھی اگر کوئی سٹرونگ لیڈرشپ پاکستان میں آ جائے جو پہلے ملک کا سوچتا ہے اپنے بینک کا نہیں یہاں کے پاناما کا نہیں سوچ دینا لیکن میں اس بات سے اختلاف بھی کروں گی آپ کی کیونکہ میں بھی اس چیز پہ اکثر سوچتی ہوتی ہوں کہ اگر آپ لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم کربلا میں بھی دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام سے بڑا سٹرونگ اور سچا لیڈر کوئی نہیں تھا لیکن ان کا ایشو کیا تھا ان کے پیچھے بیکگرونڈ پہ لوگ نہیں تھے اور اسی طرح جو بھی ہمارے جو زوال کی ریزنز ہوئی ہیں آج تک دو چار لیڈروں کو قائد اعظم کو شہید کیا قائد اعظم کو شہید کیا گیا لیا قدلی کو شہید کیا گیا بھٹو کو شہید کیا گیا بنظیر کو شہید کیا گیا اور بے شمار ایسے لوگ جو اس قابل تھے جن کی قربانیاں تھی جو خالصتاً پاکستان چاہتے تھے مضبوط پاکستان بنا سکتے تھے ان کو راستے سے اٹایا گیا صرف اس لیے کہ کمزور لوگوں کو آگے لائے جائے جو اپنی مرضی سے فیصلہ نہ کرسکے ان پر باہر سے فیصلہ مسلط کیا جائے یہ گورنمنٹ تو بزنس پہ ہے نہ زیادہ اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں دی دو چیزیں ہیں میں اس پارٹی کا نہیں ہوں نہ اس پارٹی کا سپورٹ کرتا ہوں نہ اس پاکستان اور ازاد کشمیر کی سیاسی لیڈرشپ کی تعریف کرنا چاہوں گا لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ نواز شریف کے بارے میں ایک بات ہم وسوق سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیور پاکستانی ہے لیکن جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ان دنوں پچھلے دنوں وہ ایک انڈین بزنسمن ان کے پاس آیا اور جس انداز میں آیا مقبوضہ کشمیر کے حالات تقاضی کر رہے تھے کہ ان کو اس دوست کو بھی یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں آنا جب ہمارے حالات چاہیے ہیں اگر بھارت ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بھارت ہی حکومت پاکستان کی حکومت سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہمارے وزیراعظم کو ذاتی دوستی کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور نہ دوستی دوست کو اگر کوئی ایجنڈا لے کر جاتے ہیں نا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی کمزوریوں سے ہمیں نقصان ہوا ہے ماضی میں پیپس پارٹی کی قومت نے جب راجیب گاندی آیا تو کشمیر آؤس کے بورڈ اتروا دی حالانکہ محترمہ بینظیر بٹو صاحبہ کا بہت بڑا کردار ہے تحریکہ ذاتی ہے کشمیر میں میں جس کا خود ذاتی طور پر اگوا ہوں کہ میری ان سے مختصر چند ملاقاتیں بھی ہوئیں اور ان ملاقاتوں میں جو چیز جو گائیڈ لائنوں ہیں انہوں نے معایہ کی اور اس میں او آئی سی میں کشمیر کانٹیکٹ گروپ میں ہمیں ریکنوائز کروایا کشمیری قوم کو تو میں سمجھتا ہوں ایک کنٹریبیشن اس طرف لیا لیکن ہمارے ان بڑے لوگوں سے بڑی غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور جس کا نقصان جو ہے پوری قوم اٹھتی ہے اور میں آج اس آپ کے پلیٹ فارم سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ چاہے ہوا پاکستان کی فوج اور چاہے پاکستان کے سیاست دانوں اس وقت ضرورت سب کی یہ ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے پہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں کشمیری بچوں پہ کشمیری نوجوانوں پہ آج کشمیری قوم جولائی سے جس طرح کھڑی ہے کسی قوم پہ یہ وقت نہیں آیا جس طرح کہ آٹھ مہینے دس مہینے سے وہ ہر چیز کا مقابلہ کر رہے ہیں بوک کا فلاس کا کربانی کا گولیوں کا پیلٹ گانز کا اور اس صورت میں اگر پاکستانی قوم اور پاکستانی جیڈرشپ بھی متعد ہو کر ارطالوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں مظاہرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے اندر پاکستان کا کاروبار ٹھپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بین القومی طور پر پاکستان کے حکمرانوں کو پاکستان کے سیاستدانوں کو پاکستان کے سفردخانوں کو ان سب لوگوں کو اس طرح کا کام کرنا چاہیے کہ ریاست جمہور کشمیر کی ازادی قریب آ سکے اس لیے کہ پاکستان کے لیے ریاست جمہور کشمیر کی ازادی اس کے دریہوں کا پانی اس کا استقام اس کی دفاعی لائن اور پھر جو نیا ایک انٹرنیشنل کاروبار شروع ہو رائے سی پیک کے نام سے اس میں بھی جب تک ریاست جمہور کشمیر شامل لے ہوگا آپ کا چائنہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے گلگت بلتستان ریاست جمہور کشمیر کا لازمی حصہ ہے اور ان کی شمعوریت کے بغیر چائنہ پاکستان میں آئی نہیں سکتا تو اس حوالے سے بھی پاکستان کے لیے اسی لیے قائد عظم نشارہ کہا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان کشمیر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا چائنہ کے ساتھ تعلقی مناہ پر زندہ نہیں رہ سکتا اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر دفاعی لائن ہے پاکستان کی تو میں سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کی جو مضبوط لائن ہے اس کو بھی آزاد کروا کر ہمیں پاکستان کو مکمل کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا اور اگر آپ کچھ سیکنڈ میں اپنا کوئی میسیج دینا چاہیے عمام کو کیونکہ آپ نے کم موقع ملے آپ کو بات کا تو ہماری کمزوری یہاں ہماری کمزوری کیا ہے اور یہ میری نظر میں جو ہے کہ ہم آج بھی اردو پنجابی میں باتیں کر رہے ہیں اور بیٹھیں انگلین میں اگر آپ نے اس کو کسی ویسٹ میں جگہ جگہ پر کرکانا ہے ہمارے نیوز کو جو باتیں آج ہوئی ہیں ان باتوں سے ایک دو جو سینٹنسز ہی ہوئی ہیں وہ نیوز بنتے ہیں ہمارے سارے دو گنتے کے پرورگرم دل سرف ایک 30 سکنڈ کا جو آپ کو نیوز بن جائے گا اگر آپ اس نیوزUD نے کار کر صرف اس کے سبٹائٹلز لگا کر ڈیا کر سوشال میرا پر لگا کہ جو ڈیو نہیں بول سکتے سمجھنی سکتے اور جو ہماری ان نہیں سکتے انہوں سوری من کی صرف نیوز میں سکتے ہیں کہ انہوں سے ہماری کسی نیوز کی تیگیر آج اگر آپ کو کو شکل کرنے کی اگر اگر جو سکتے ہیں But we need to reach is the english speaking one who can then make headlines in their papers in the West. That's what we need. Thank you so much. آپ جائے تشریف آوری کا اور اچھا میسج کنوی کرنے کا اور اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا اللہ تعالیٰ کی سعادتوں میں اضافہ شکریہ. ناظرین ہم اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے سب دعوں کے ساتھ کہ آپ سب لوگ اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجئے جو بھی language even آپ جانتے ہیں اس میں اپنی آواز اٹھائیے اور اس کو اپنی ذمہ داری کی طور پر لیجئے کیونکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہر مومن کا فرض ہے چاہے وہ کسی کافر پہ ہو مشرق پہ ہو یا یہ تو پھر ہمارے اپنے بہن بھائی اپنی عورتیں اپنے بچے ہیں اسی میسیج کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ جہاں جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور آپ سب کو کامیاب اور شادمان رکھے بہت شکریہ خدا حافظ